بھدروہ کا نام ہندوستان کے اتحاس میں چلا گیا سلیونڈر کی وجہ سے اور اس کا پرارمب جب ہم نے کیا تھا آپ کا کہنا ٹھیک ایک تھوڑی بہت دشواری تھی کہ لوگوں کو عام طور سے سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا ہے ایک چھوٹے سے خیت کا حصہ لیا گیا تھا ایک پریوار سے ان کو کسی طرح سے رضا مند کیا گیا لیکن جب اس چھوٹے سے حصے میں اتنی زیادہ ان کو عامدنی آنے لگی تو انہوں نے باقی خیت بھی اس میں کروٹ کر دیا آپ وہاں ہزاروں کی سکھیا میں نوجوان جڑ گئے ہیں سرکار کی اور سے پورا صحیح یوگ دیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کا بھی فنڈنگ کا بھی اس کو پرڈکٹ ڈیویلپ کرنے میں اور پرڈکٹ کو مارکٹ تک لے جانے کے لیے بھی سرکار اپنی سویتہ اپل عبد کروا رہی ہے کچھ ایک کمپنیز کے ساتھ سرکار نے ایک سمنوے بنا کے رکھا ہے جہاں پر کے لیوینڈر کے اتر پرفیوم بیچے جا رہے ہیں اور ایک نیا وکل پایا ہے روزگار کا اور اس کا کانسپٹ اس کی سوچ کا جنب بندرہا میں ہوئے ہیں تو ہم نے اس میں جب سٹارٹ کیا تو آئل پروڈیوز ہمارا 20 سے 25 کلو آیا تھا پہلے سال تو اسی کو ہم نے جب مارکٹ میں ڈانا گا تو اس کا اچھا ریسپانس آیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کام کو دیرے دیرے بڑھانا سٹارٹ کیا تو اس کا کافی اچھا ریسپانس ملا جس میں جو ہمارے سائنس اینٹ ٹکنالوجی کے جو منتری ہیں ڈاکٹر اندر سنگھ ان کی مدد سے اور یہاں پر کچھ پروڈیوز کسان ان کی مدد سے تو اس کو آج ہم نے ان ٹنس پہنچایا ہے آئل کو پہلے یہاں انڈیا میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ فارن سے آتا تھا بلگریہ سے آتا تھا فرانس سے آتا تھا ترکی سے آتا تھا اور انڈیا میں اس کی کافی مارکٹ ہے اور یہ جتنا بھی آئل ہے یہ سب بھار سے ہوتا تھا آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم انڈیا کی مارکٹ میں اپنا آئل دے رہے ہیں اور فرانس اور بلگریہ کے ساتھ ہمارا کمپیٹیشن آج سٹارٹ